موسیقی بل کے ذریعے جو تین مسلمنوں اور ایک ایسائی کی حتیہ کی گئی وہ بدترین جرم ہے شانہ شاہ نے زہر گھولا ہے ہندوستان کی رگوں میں آج بے گناہ ماسوم اس زہر کا شکار بن رہے ہیں یہ بچیوں کا اس بچے کا کیا قصور تھا دیش کے اندر نیوز چینلز اور شوشل میڈیا کے جرے یہ فیلائے جا رہے ہیں سامبادرائک جہر کی ایک نئی بہنک تصبیر اب سامنے آنے لگی ہے ایسا ہی معاملہ ایک 31 جلائی کو جے پور ایکسپریس ٹرین میں دیکھنے کو ملا رپی ایف کونسٹیبل چیتن کمار نے پہلے تو اپنے سینئر تی کارام مینا کی اور اس کے بعد میں تین الہسنکیہ لوگوں کی گھرنیت ہوتے ہوئے ہتیا کر دی ابھی ہم اس کے بٹاوستی کے ایک چوڑی ویاپاری محمد ازگر کا بھی انتیکال ہو گیا ابھی ہم بٹاوستی ہیں اور ان کے جو بچے ہیں ان سے ملنے آئے ہیں ہیلپنگ ہینڈ کے جنرل سیکیٹری نایم ربانی صاحب بھی ہے نایم ربانی صاحب بچوں کی شکشہ کو لے کر کچھ گوشنائیں کرنا چاہتے ہیں پہلے تو تھوڑے پورے مسئلے کے اوپر کچھ بولیں گے اس کے بعد میں یہ اپنی بات رکھی ہوئی تو کونسٹیبل کے ذریعے جو تین مسلمنوں اور ایک ایسائی کی احتیاء کی گئی وہ بہترین جھرم ہے سرکار اس کو سرحام جو کونسٹیبل ہے اس کو فاسی دے یہ کسی بھی آتنگواتی حمجے سے کم نہیں ہے نیوز پیپر سوشل میڈیا اس کو یہ بات کر کے شو کر رہی ہیں کہ وہ مانسک تناؤں میں تھا اور اس کے گھر والی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مانسک تناؤں میں تھا جس کے وجہ سب سے احتیاء کی سوال یہ ہے کہ جب اس کے اندر اس کے لئے کہ وہ مہدی اور یوگی کے لئے اپنے الفاظ استعمال کرتا ہے اور پوری بحث کرتا ہے تو کس طرح سے یہ صاحبت ہے کہ وہ مانسک تناؤں میں تھا تو یہ سرکار جو کھندر سرکندر کی سرکار ہے اور جو ان کے دوسرے ادارے ہیں وہ جس زہر کو انہوں نے آج سے دس سال پہلے اور بھرک پہلے سے انہوں نے کاروی شروع کی تھی وہ اب بڑے بڑے پہدے اور تناؤں درک کی شکل میں نظر آنے میں کر رہے ہیں ہماری سرکار سے بیمانڈ ہے کہ اس عزگر علی کی بیوہ کو اور ان کے بچوں کو یہ کروڑ روپے کا مہمزہ اور ان کی تعلیم جو ہے وہ جوہار نموزے ویدیالک کے اندر کرائے جس سے کی اس طرح کی دوسری گھٹنائیں جو ان پر بھی لگا ہی جا سکے اور اس طرح کی جو گھٹنائیں بار بار ہو رہی ہیں آج بھی ہمد آباد کے اندر ہوا نوہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے دنگے پساد ہوئے اور گھڑگاؤں کے اندر ہے امام کو شہید کر دیا گیا مہنپور کے واقعہ تا آپ کے سامنے ہیں تو ایک لمبی لائن ہے جو ان کی ذریعے سے جو زہر فیلائے گیا تھا وہ برابر اپنا کام کر رہا ہے تو ہم سرکار سے ڈیمانڈ کرتے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ سے بھی اور سینڈر گورنمنٹ سے بھی کہ وہ فورن ان گھڑناوں پر لگام لگائے اور ان تمام جو جا بہت رس کے اندر ہوئے ہیں ان کو بڑا معاوضہ دیں جو ہم نے ایک روڈ روپے کی بات کی ہے ان کے بہتر پرائے جوان اور نوزر بھی جانے کے اندر ہو تو کس طرح کی مجھے لگتا ہے کہ ان کو کشنا کو سپورٹ مل بائے گا کیونکہ جو جان گئی ہے اس کا بدل کبھی بھی نہیں مل سکتا مل سکتا